سپریم کورٹ کے جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل ادم قرار دینے کے عدالت عزمہ کے ہی ایک پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو مشروط طور پر معتل کرتے ہوئے ملٹی ٹرائلز جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے ایسے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عدالت عزمہ کے پانچ ججوں کا پہلا فیصلہ درست تھا یا اب اس فیصلے کو معتل کرنے والے لارجر بینچ نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے ملکی سب سے بڑی عدالت کے دو بینچوں کے مجموعی طور پر گیارہ ججوں کی قانونی سوچ میں اتنے واضح فرق کو قانونی اور سیاسی حلقے سپریم کورٹ میں تقسیم سے بھی تعبیر کر رہے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کے ایک پانچ رکھنی بینچ نے نو میئی کے واقعات کے حوالے سے ملزمان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر کیس کا ایک ہی دن سن کر نہ صرف نو میئی واقعات میں گرفتار سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا بلکہ آرمی ایکٹ کی دہائیوں پرانی متعلقہ قانونی شکوں کو بھی اڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ شکیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں اس پانچ رکھنی بینچ میں صرف ایک جسٹس یخیہ آفریدی نے اگرچہ نو میئی کے ملزمان کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دیا تھا لیکن انہوں نے قانون کی متعلقہ شکوں کی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی مخالفت کی تھی اس فیصلہ کو اگرچہ ایک طرف تحریک انصاف سیویل سوسائٹی اور میڈیا کی طرف سے سراہا گیا لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور بالخصوص فوج کی طرف سے بہت منفی انداز میں دیکھا گیا اور اسی بنیاد پر اس فیصلہ کے خلاف اپیلے دائر کی گئی جنہیں بروز بج سپریم کورٹ میں سنا گیا اس زمن میں سینئر صحافی انصار عباسی کا کہنا ہے کہ ایک عمومی اعتراض سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی بینچ کے پہلے فیصلے پر یہ اٹھایا گیا یہ ایک انتہائی اہم معاملے کو ایک ہی دن متعلقہ فریقین کو سنے بغیر فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی گئی اگر نو مئی کے ملزمان کی حد تک کوئی فیصلہ بھی کر دیتے تو بہت سے لوگوں کو قابل قبول ہو سکتا تھا لیکن آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکوں کو ہی ختم کرتے وقت اس کے پاکستان کی سالمیت، دفاع اور سیکیورٹی پر سنگین نتائج کو عدالت نے نہ دیکھا اس فیصلہ کے مطابق کلبوشن یادیو اور دہشتگردی میں ملوث اس جیسے بھارتی جاسوسوں کا بھی ملٹری ٹرائل اب نہیں ہو سکتا اس فیصلے کے مطابق کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی دہشتگرد اگر فوج پر براہ راست حملہ کرتا ہے جیسا کہ گزشتہ روز ڈیرہ اسمائل خان میں ایک دہشتگرد حملہ کیا گیا جس کے نتیجہ میں 23 فوجی جوان شہید ہو گئے ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا انصار عباسی یاد دلاتے ہیں کہ پشاور آرمی پبلک سکوٹ سانیہ کے بعد آئین میں ترمیم کر کے پہلے دو اور پھر چار سال کے لیے فوجی عدالتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایسے دہشتگردوں جو سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مقدمات چلائیں کیونکہ عمومی طور پر دیکھا گیا تھا کہ ہماری عام عدالتیں دہشتگردوں کو سزا دینے میں ناکام رہتی ہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کئی جج ڈر اور خوف کی وجہ سے دہشتگردوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یوں دہشتگردی کا خاتمہ ناممکن ہو جاتا ہے ملٹی کوٹس نے آئینی ترمیم کے مطابق فیصلے دیئے بہت بڑی تعداد میں دہشتگردوں کو سزائے دی گئی جس سے پاکستان کے اندرونی حالات کافی بہتر ہو گئے جو کچھ عرصے سے پھر بگڑ رہے ہیں ہنسار عباسی کے مطابق نو مئی کو جو ہوا وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا جب تحریک انصاف کے مشتعل ورکرز نے عمران خان کی گرفتاری پر فوجی تنصیبات پر ہی حملے کر دیئے اور یوں تقریبا کوئی ایک سو دو سویلینز جو براہراست ان حملوں میں ملوث تھے ان کا معاملہ فوجی ٹرائل کے زمرے میں آ گیا کوئی شک نہیں کہ آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کو ماضی میں کئی کیسوں میں غلط بھی استعمال کیا گیا لیکن جب ایسے معاملات ملکی سب سے بڑی عدالت کے سامنے آتے ہیں تو انہیں ایسے معاملات کے تمام پہلووں کو بھی دیکھنا چاہیے کسی ایک پہلو کو اہمیت دے کر دوسرے کئی اہم پہلو نظر انداز کرنے سے ملک اور اداروں کا نقصان ہو سکتا ہے جو خرابیاں ہوں انہیں دور کیا جائے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو قانون کا غلط استعمال نہ ہو ایک سوال بڑا متعلقہ ہے کہ اگر فوجی عدالتوں کو سویلینز کے ٹرائل سے روک دیا جائے تو کیا پاکستان کی عام عدالتیں اس قابل ہیں کہ وہ فوج عوام اور پاکستان پر حملہ آور ہونے والوں کے ٹرائل کا فیصلہ کریں یہاں تو عام کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا بڑے بڑے چور ڈاکو چھوٹ جاتے ہیں جسٹس صدار تارک مسعود کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے دو مئی کے ملزمان کے حوالے سے یہ فیصلہ کر دیا جسٹس صدار تارک نے کہا کہ کل جو تئیس بچے شہید ہوئے ان پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے ہوگا انہوں نے کہا کہ فوجی جوانوں کو شہید کرنے والوں کا تو اب ٹرائل نہیں ہو سکے گا کیونکہ قانون کل ادم ہو چکا جنہوں نے کل تئیس جوان شہید کیے ان سویلینز کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا یہ وہ سوال ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے بینچ کو سوچنا چاہیے تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی